بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں کرنٹ افیرز اور ایسیز کے اوالے سے آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک تیار کریں گے ہمارے ٹاپک کا نام ہے ریوائیول آف تالیبان ریجیم ان افغانستان اینڈ ایٹس ایمپیکٹ اون پاکستان اس ایسی کے فولوینگ ایریاز کو ہم اپنے ٹاپک میں ایکسپلین کریں گے سب سے پہلے ہم اس ٹاپک کا دیں گے انٹرودکشن بیگراؤنڈ ہم دیں گے کہ امریکن انویجن آف افغانستان کہ کب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا کتنے عرصے تک وہ یہاں پر رہے اور پھر کیا وہ یہاں سے جنگ جیت کر کے گئے یا ہار کر گئے اس کے بعد ریوائیول آف تالیبان ریجیم کس طرح سے تالیبان دوبارہ گورنمنٹ میں ہے اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہم دیں گے کہ تالیبان کی ریجیم میں آنے کے بعد اس کے امپلیکیشن پاکستان پر کیا کیا ہو سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم دیں گے کنکلیوزن تو آتے ہیں اپنے انٹرودکشن کے جانب دو ہزار ایک میں جب امریکانی war on terror کے نام پر افغانستان میں انٹر ہوئے تو انہوں نے جو تالیبان کی گورنمنٹ تھی اسے ختم کی اور ایک دیموکریتک سیٹپ بنایا جس میں کرزی کو افغانستان کا صدر بنایا گیا تو دو ہزار ایک سے تقریبا دو ہزار اکیس تک امریکہ افغانستان میں رہا دو ہزار اکیس میں جب امریکان نے جتنے اس کے الائز تھے نیٹو فورسز جتنے افغانستان میں تھے انہوں نے جب افغانستان سے انخلاق کیا تو فوراں ہی تالیبان واپس گورنمنٹ میں آئے اور اشرف غنی جو اس وقت افغانستان کے صدر تھے ان کی گورنمنٹ کو خدم کیا اور خود اقتدار میں آئے افغانستان کے حوالے سے ایک بہت ہی انفیمس ٹائٹل ہے جو اکثر افغانستان کو دیا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے گریویار آف سوپر پاورز یہ ٹائٹل افغانستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں دیا جاتا ہے اور یہ ٹائٹل ایک مرتبہ پر پروف ہوا لاسٹ ٹائم جب سوویت یونین نے نائنٹین ایٹیز میں قابل کا تختہ پلٹنی کوشش کی تو اس وقت سوویت یونین ٹھوٹا ٹھیک ہے اور وہ بوری طریقے سے ناکام ہوا اس کے بعد پھر امریکہ نے تقریباً بیس سال تک یہاں پہ جنگ لڑی ٹھیک ہے دوہزار ایک سے دوہزار اکیس تک اسے بھی فیلئر کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں سے اسے جانا پڑا اور وہی طالبان جو تقریباً بیس سال تک امریکہ سے لڑتے رہے وہ آج ایک مرتبہ پھر حکومت میں ہیں اور افغانستان میں ان کی حکومت ہے آتے ہیں تھوڑا سا بیگراؤنٹ کی جانب ڈیوناتی اس سالہی تُّ عنہ دوہ نتو کی طرف میجا ہم کیولاً الفئر ٹ٠٠٠ۜ میں ٹ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ پیچھر ستھونڈیو گرہ دوڑا ٹھیک-ڈیووڑی جنگ افغانستان نہیں ٹ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ٰٰن کے لئے accepted washington's role over their homeland they fought for 20 years along with keeping control or almost off of the afghanistan land finally it forced the u.s out without any proper victory or conclusion of war in afghanistan 2001 میں amerika نے neto اپنے جتنے neto اتیادی تھے اس کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر کے افغانستان پر حملہ کیا ہے بینر کیا تھا کہ 9-11 کے جو ٹیرر اٹیک امریکہ میں ہوئے تھے اسے بیس بنایا کہ القاعدہ نے یہاں پہ ہمارے ملک میں حملہ کیا ہے ٹھیک ہے اور وہ شاید جتنے بھی یورپین کنٹریز یا امریکن کنٹریز ہو انہیں یہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو اس پر انہوں نے ایک فل فلیج اٹیک کیا افغانستان پر کہ القاعدہ کی نیٹورک کو ہم ختم کر سکے 2001 میں انہوں نے پہلی مرتبہ افغانستان پر حملہ کیا یہ جنگ تقریباً بیس سال تک چلی 2001 سے 2021 تک اور پھر فائنلی افغانستان کو ایسی چھوڑنا پڑا ٹھیک ہے اور امریکہ افغانستان سے بغیر جیتے بغیر ہارے یہاں سے نکل گیا تو یہ تھی اس کا شورٹ بیگراؤنڈ اس کے بعد جیسے ہی افغانستان سے امریکہ گیا تو فوراں ہی طالبان نے افغانستان کی حکومت پر قبضہ کیا اور جس طریقے سے امریکہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ان بیس سالوں میں افغانستان ایڈمنسٹریشن کو اتنا ایکوپ کیا ہے کہ وہ ابھی گورنمنٹ چلانے کے قابل ہو گئے ہیں تو وہ ساری کی سارے دعوے غلط ثابت ہوئے اور ویدی نویک قابل طالبان کے ہاتھ میں چلا گیا پاکستان جو فرنٹ لائن الائتہ یونائٹڈ سٹیٹس کا اس وار اگنسٹ ٹیرر میں تو تقریباً بیس سال تک پاکستان اس کا عامی رہا اس کا ساتھی رہا تو ابھی جب افغانستان میں واپس طالبان کی گورنمنٹ بنی ہے ٹھیک ہے تو اس گورنمنٹ کے امپلیکیشنز پاکستان پر لازمن ہوں گے توڑا سے ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ طالبان ریجیم has proved to be not as friendly as پاکستان might have expected جس طریقے سے پاکستان expect کر رہا تھا کہ طالبان جب گورنمنٹ میں آئیں گے تو ان کا ایٹیچوڈ کافی positive رہے گا اس طریقے سے positive فلال طالبان کا نہیں ہے there have been concern of the taliban government about the during line and that is something that pakistan was not expecting from their regime اس آوالے سے کچھ ایسا کہا جا رہا ہے کہ taliban گورنمنٹ کے اندر کچھ فکشنز اس طریقے سے ہے جو دوران لین کے آوالے سے کافی اس آوالے سے کافی وہ پریشانی کا شکار ہے تو یہ چیز پاکستان طالبان گورنمنٹ سے expect نہیں کر رہی تھی پاکستان is facing a new kind of international pressure to deal with the afghanistan that is politically and economically instable under new taliban regime جس طریقے سے political and economic instability ہے afghanistan میں دنیا یہ presume کر رہی ہے پاکستان سے کہ وہ اسے full support کرے اور وہاں پہ political اور economic stability لے آئے تو یہ چیز فلال impractical ہے اس کو practical shape دینا کافی مشکل ہوگا پاکستان کی لئے کچھ positive notes اس طریقے سے ہیں کہ ابھی جیسے طالبان گورنمنٹ ہے افغانستان میں ٹھیک ہے تو یہ چیز پاکستان expect کر سکتا ہے کہ افغانستان کی زمین پاکستان پاکستان کی خلاف انڈیا فلال استعمال نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ اس کی strategic benefits بھی ہیں ٹھیک ہے کہ جو افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ ہے کہ ان دونوں کی درمیان فلال کسی قسم کی وار کی کوئی chances نہیں ہے اور سب سے بڑا positive ٹھیک ہے کہ جس طریقے کے terms ہیں فلال پاکستان گورنمنٹ کے افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ افغانستان as a road استعمال ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو central nation nations جو ہیں ان سے پاکستان کو link کر دے conclude ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ پاکستان کی حوالے سے اس کے challenges بھی ہیں اور opportunities بھی ہیں opportunities challenges کو اور کم کرنے کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ قابل کے ساتھ جتنے بھی issues ہیں انہیں settle کریں opportunities اس طریقے سے ہیں کہ جب افغانستان میں political اور economic stability آئے گی ٹھیک ہے تو اس stability کا پاکستان پر بھی positive impacts ہوں گے پاکستان افغانستان کے land map کو use کر کے اپنے آپ کو central Asia سے connect کر سکتا ہے تو thank you دوستو یہ تھا ہمارا آج کا topic پر کسی important topic کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے thank you اپنا خیال رکھئے گے